دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رئیسہ کازمی سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے خوامی معیشت کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر لاحے عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھارت ترکیہ کینیا اور قطر کے رہنماؤں نے شہباز شریف کو وزیراعظم کا احدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی ہے وفاقی سیکرٹری صحت نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک سے تپے دکھ کے خاتمے اور پاکستان کو تپے دکھ فری ملک بنانے کے لیے اقتامات کیے ہیں گرین پاکستان پروگرام کے تحت ذریعی آلات کی پہلی بڑی کھیپ خونجراب پاس کے ذریعے چین سے پاکستان پہنچ گئی خبروں کی تفصیل وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ قومی معیشت کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر لائح عمل تیار کریں انہوں نے یہ ہدایت رات اسلام آباد میں ملک کی معاشی بحالی اور ترقی سے متعلق حکمت عملیوں کے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تھی شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملک کی اقتصادی صورتحال میں بہتری سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافہ اور کاروباری برادری کو سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور انداز میں کام کرے گی انہوں نے کہا کہ معاشی بحالی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے اور موجودہ اقتصادی دباؤں سے باہر نکلنے کے لیے فیصلہ کن اقتامات وقت کا تقاضہ ہیں انہوں نے سازکار کاروباری محول کو فروغ دینے کے خاطر سرمایہ کاروں اور تاجروں کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا وزیراعظم نے اس سلسلے میں غیر ضروری رکاوٹوں کو دور کرنے اور چھوٹے اور ترمیان درجے کے کاروباری طبقے کے لیے سازکار محول پیدا کرنے کے حکومت عظم کا بھی اظہار کیا شہباز شریف نے مالیاتی تعاون کے پروگرام پر مذاکرات کے لیے فوری طور پر عالمی مالیاتی فنڈ سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی سیشن کے دوران شہباز شریف کو قومی معیشت کی موجودہ صورتحال پر سیکرٹری خزانہ نے تفصیلی بریفنگ دی اخوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے شہباز شریف کو وزیراعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی ہے اخوام متحدہ کے سربراہ کے ترجمان سٹیفن ڈیو جارک نے ایک بیان میں کہا کہ اخوام متحدہ پاکستان کے ساتھ تمام امور پر تعاون جاری رکھے گا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور فزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے شہباز شریف کو ان کے انتخاب اور دوسری مرتبہ فزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارک بات دی ہے قطر امیر نے فزیراعظم کے نام اپنے تہنیتی پیغام میں نیک تمناوں اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفت حالقات مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار کیا قطر کے وزیراعظم اور نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد الثانی نے بھی نئے منتخب وزیراعظم کو مبارک بات دی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے پر فزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات دی تہنیتی پیغام میں دونوں رہنماوں نے دو طرفت حالقات کو تعاون اور دوستی کے نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش اور عظم کا اظہار کیا بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو پاکستان کے وزیراعظم کا حلف لینے پر مبارک بات دی ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات دی کینیا کے صدر ویلیم سیمو اے ریوٹو نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو وزارت عظمہ کا مہتہ سنبھالنے پر مبارک بات دی ہے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے تہنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ کینیا پاکستان کے نئے منتخف وزیراعظم کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہہ ہے جس سے دو طرفت حالقات میں اضافے سمیت دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ پہنسے گا صحت کے وفاقی سیکرٹری افتخار علی شلوانی نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک سے تبیدک کے خاتمے اور پاکستان کو تبیدک فری ملک بنانے کے لیے اقتامات کیے ہیں اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری نے تبیدک کے خاتمے کے لیے سرکاری اور نیجی سہت مراکز میں تشخیص اور علاج کی مفت سہولیات فرہم کرنے کے لیے حکومت کے عظم کا اعادہ کیا اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سیکرٹری صحت نے ملک بھر میں بائیس لاکھ تبیدک کے مستاثرہ افراد کی تلاش اور ان کے علاج پر زور دیا گرین پاکستان پروگرام کے دہت ذریعی حالات کی پہلی بڑی کھیپ خونجراب پاس کے ذریعے چین سے پاکستان پہنچ گئی گرین پاکستانی اقتام ملک کے آپ پاشی کے نظام میں جدت لائے گا کاغو میں بیس ٹریکٹر، ڈریپ ایرگیشن سسٹم، ہوس ریل پر مبنی ایرگیشن سسٹم، سیٹلائٹ اور ڈرون انٹیلیجنس کنٹرول پلیٹ فارم شامل ہیں کاغو میں سمارٹ ذریعی انتظامی پلیٹ فارم اور سمارٹ ایگریکلچرل انٹرنیٹ بھی شامل ہیں امریکی نائب صدق کاملہ ہیریس نے شمالی خزا میں اسرائیلی فوج کی جانب سے سیولین افراد کی حلاقت کو علمناک واقعہ قرار دیا ہے یہ افراد امدادی قافلے کو غذا پہنچا رہے تھے اور پاکستان سپر لیگ میں آج رافل پنٹی میں ملتان سلطانس کا مقابلہ پشاور ظلمے سے ہوگا میچ شام سات بجے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بوک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریممنگ بھی ملائزہ کیجئے